اوضو اللہ من الشیطان الظلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج سکتنبر انیس سوٹے اٹل تیس تیس تاریخ ہے اور درست قرآن کریم کا آغاز سورہ یونس کی آیت چھالیس سے ہو رہا ہے ٹن اوور فور سے آپ کو ذات ہوگا کہ ساکتا درست میں عوصہ دیتا ہوتا میں بات یہ چلی آ رہی تھی کہ قرآن کریم کے سمجھنے کا طریقہ کیا ہے قرآن کے انفاظ میں یہ باتھی کہ یہ لوگ قرآن کی تقلیم کرتے ہیں جلدی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ غلط ہے یہ جھوٹ ہے تو اس کے لئے بتایا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے ایک تو یہ کہ یہ اس کے حقائق اور معارض علمی سطح پر سمجھنے کی چیز ہیں تو یہ انہیں علم وصیرت کی روح سے نہیں سمجھتے یونی دھانگلی سے نہ کرتے کر جاتے ہیں یا اپنے ساتھ کا متواثر افعاد اور نظریات جو چلے آتے ہیں جن کی بنیاد علم و بطیرت نہیں ہے کیونکہ یہ اس کے خلاف ہیں ایک واصل صرف انکار کرتے ہیں دارہ یہ چیزیں تفصیل سے ہو گئیں ایک نظر میں یہ تھی کہ دوسرا طریقہ یہ ہے ان سے کہو کہ میں اس جو نظریات پیش کر رہا ہوں ان کو میں عمل میں لانے کے لئے میرے تاسمبلی پروگرام ہے میں اس سے عمل پیرا ہو رہا ہوں تم مجھے اس کی اجازت دو کہ میں اپنے طور پر اس پر عمل کروں تم اپنے طور پر اپنے نظریات پر عمل کروں نتائج خود بتا دیں گے کہ کس کا دعویٰ صحیح ہے کون غلط کہتا ہے یہ جو کہ پرگمیٹک تخت شکے ہیں کہ نتائج کے ذریعے سے کسی پروگرام کے عملی سمرات کے ذریعے سے اس نتیجے پر پہنچنا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اس پہ بڑی اہمیت دی گئی تھی اُن وَاَسْ قَوْنِمَدُ عَلَى مَقَارَتِكُمْ انہی عامل وَاَسْ قَوْنِمَدُ عَلَى مَقَارَتِكُمْ جون اپنے طور پر کام کیے جائے مجھے اپنے طور پر کام کرنے دو نتائج خود بتا دیں گے کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے دو ہی نفسر اور اہم اور نظری حضیح ایک دعوہ ہے لیکن اس میں بھی ایک تیس تھی وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں تھے اور یہ بھی اتنی افرام میں جلدی سے نہیں لاسکتے تھے کہ وہ تو فطر کا طریقہ ہے کہ بیج بونے میں اور سکل سکنے میں ایک درمیانی عرفہ ہوتا ہے ایک وقتہ ہوتا ہے یہ میرے جو گھٹناتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ تم جو جو روح دعویٰ کرتے ہو کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا قرآن نے تو کہا کہ ظالم کی چھتی طلب نہیں سکتی تم یہ کہہ رہے ہو تو ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی عدد ہو رہا ہے ظالم تو طلب کا جلا جاتا ہے وہ یہ کہتے تھے آ کر کجھوں سے جسے کہا جاتا تھا تو کی بھی صورت یہ نہیں تھی کہ وہ آ کر کہیں اور یہ کچھ کسی کسی طرح سے وہ بہتر بہتر پہ ٹھوڑے اور اس کا نتیجہ سان نے لے آئے یہ بھی نہیں کر سکتا تھا کسی بھی انتظار کرنا ہوتا تھا اور اس وقت کا اور یہ واقعی یہ تیز جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کبھی کچھ ڈاندنیاں زیادہ ہوتی ہیں یہ اعتراض بھی دہت اُوہر کر کام میں آ جاتا ہے کساز قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو سامیابی نہیں ہو کرتی یہ تباہ ہو جاتی ہے برماد ہو جاتی ہے قومیں جب اس قسم کے حوالوں کی حفیات میں سے ضرور تھی ہیں تو اس کے بعد اس نے قابطہ قوموں کی مثالیں بھی ہیں کہ اس طرح تباہی آئی اس طرح سے یہ ہوا اور ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب یہاں تو کسی کا کچھ بگرتا ہی نہیں ہے بلکہ روز بروز یہ لوگ اور زیادہ محسنہ الحال ہوتے جاتے ہیں یہ غریب بے کس بے کس اور کس پر جلے جاتے ہیں یہ اعتراضات اُوہر کر آ جاتے ہیں صاحب میں ادھر سے بھی آتے ہیں ادھر سے بھی بہرحال جو شخص ایک پروگرام کو لے کر لکھلا ہے تو اسے عمل میں لانے کے لیے اس قدر مشکلات اس قدر دشوار گزار راستوں سے اسے گزرنا پڑتا ہے اور اس میں ایک لنبا عرصہ لگ جاتا ہے شتری طارق دل میں یہ خیال دادا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے ایمان تو ہے یقین تو ہے اس سے کہ یہ ایک کھیپ کی پکے گی نتائج برامت ہوں گے تو کیا میری ساری عمر انہی مشکلات میں گزر جائے گی یا یہ میرے سامنے نتیجہ سامنے آ جائے گیا سامنے نتیجہ دیکھنے کی خواہج بڑی آرزو گویں تذری ہوتی ہے یہ کہتا ہے کہ یہ ایسا ہو جائے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوے سے پہلے کی چاریس سالہ زندگی اندازہ لگائی ہے اس زمانے میں دولت مرار تفریم یا عزت نہیں ہوتا تھا کیریکٹر ہوتا تھا کیریکٹر کے اعتبار سے زندگی کی یہ قیفیت کہ سارا معاشرہ آپ کو امین کہتا ہے اپنے معاملات میں آپ کو سالس مطر دیا کرتا ہے قبائل کے دڑے دورے بھی آتے تھے جس معاملے میں تنازہ ہوتا تھا اسطلاف ہوتا تھا ان سے اس کا حل جاتے تھے تو وہ معاشرے میں ایک بڑی مرزت حقیقت تھی کوئی تقلیق نہیں تھی کوئی دکھ نہیں تھا بھر میں آسائی تھی آرام تھی جنتی زندگی تھی یہ دعوت ہوں کی چاروں طرح سے مخالفتیں حجوم کر کے آگئیں وہی معاشرہ کے جو چالیس سال تک اتنی عبد کرتا تلا آرہا تھا انہیں نے وہاں جینہ بھوبر کر دی ہے کپھر پار رہے ہیں گالیاں دی جا رہی ہیں انضامات تراشے چلے جا رہے ہیں حتیٰ کہ وطن چھوڑ دینا پڑا بھار بھار چھوڑ دینا پڑا عزیز رشتہ داروں میں ساتھ چھوڑ دیا آپ سوچیئے نہ جس قدر سور آزمائیان براہل ہوتے ہیں اور اگلی بار یہ کہ وہ جس پروگرام کو لے کر نکڑے ہیں اس کے بھی نزاز محسوس شکل میں ابھی سامنے نہیں آ رہے ہیں بڑا علمت طلب کا فرحل آئیے تو اس میں اس محسوس سی آرزو کا دل میں نچل جانا کہ یا اللہ میری ساری عمر اسی طرح سے یہ مہر پھاتے ہوئے گزر جائے گی یا یہ میری آنکھوں کے سامنے بھی سامنے آئے گا یعنی یہ نہیں کہ اس میں یقین نہیں رہا کہ آئے کہ نہ آئے آئے گا تو ضرور صرف اتنی تھی بات تھی کہ میرے سامنے میں یہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا تو یہ چیز وہ پہلی آئیتیں گنری ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ستری ربھ ہے اس آرزو کا فقرآن کا تو انداز یہ ہے کہ وہ تیرینٹ مسلکل بیان نہیں کرتا گیپس برمیان میں چھوڑتا ہے کہ تم اپنی بصیرت سے ربھت قائل کرتے ہوئے گیپس کو فلن کرو یہ الفاظ میں ہے کہ یہ آرزو اس کا تو اظہار نہیں الفاظ میں آیا جواب آیا ہے اس کا کہ اچھا یہ بات تمہارے دل میں لگے دار ہوئے ٹھیک ہے انہیں چاہیے لیکن ہم تو کسان کی ہزار آرزووں کے باوجود یہ کبھی نہیں کرتے کہ جس حضر کے پکنے میں چھ مہینے لگنے ہیں وہ پاچ مہینے میں تک کسان میں آ جائے کہ کسان وہ دعائیں مانتا ہے یہی نہیں کہ کسان کے بچے بھوٹ سے مر رہے ہیں ان کی ساتری یہ کر دیا جائے کہ کسان وہ چار مہینے میں پک کے گھر آ جائے ہم تو یہ نہیں کیا کرتے یہاں تو ہر تیو قادے اور قانون کے مطابق ہوتی ہے اور کسی کی آرزو میں کتنی محصوم اور مقدس کیوں نہ ہو اس کی خاطر بھی ہم اس نے تبدیلی نہیں کیا کرتے تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ یہ نتائج تمہاری زندگی میں سامنے آتے ہیں یا تمہارے مرنے کے بعد سامنے آتے ہیں یہاں پہ آگے یہ کہا کہ سَعَلَيْنَ مَرْجِوهُمْ سِنْمَ اللَّهُ شَهِیدًا عَلَى مَا يَقَالُونَ یہ بات کہ خدا جیسا ایک قادر مطلب دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں تمہارے لیے یہ ایک تافی ہونا چاہیے یہ تمام جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کے تمام پروگرام میں ان کی تمام حرکات و تکمات میں پلٹ کر آنا ہے اسی ہمارے قانون مقافات کے نفتے پر اور اس کے مطابق اس کا نتیجہ مرتب ہونا ہے اس لئے تمہیں اس میں گھرانے کی بات یہ نہیں ہے باقی رہا یہ کے ساتھ تمہاری زندگی میں ہو جائے یا وہ تمہارے بعد ہو جائے عزیزہ نے من حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف آج ہمارا بھی یہ جیس چاہتا ہے کہ اتنی لمبی مصیب سے مشکتیں گزارنے والے مصدور کو حکمت کو کہا دیا جاتا بخیر کئی بات نہیں تمہارے سامنے یہ سامنے آ جائے گا لیکن میں نے کہا ہے نا کہ خدا بننا تو جذتا ہی اسے ہے کہ جذبات میں نہ آ جائے موقع یہ ایسا ہے کہ آئیل ہمارے جذرم میں یہ بات ہوتی ہے تو اتنی سی بات تو ہونی چاہیے جواب اس کا ہے یہ ہی الفاظ ہے سورہ اعراب کی آئیل چالیس نہیں ہے تیرہ بات چالیس غور کی دیا جواب کیا ملتا ہے وَإِنَّ مَا مُرَ يَنَّكَ بَعْدَ اللَّهِ نَائِدُهُمْ آمَتَ وَسْتَ يَنَّكَ جو ہی الفاظ ہے تمہاری زندگی میں یہ نتائج سامنے آ جائے یا تمہاری لخات کے بات سامنے آئے تمہیں اس سے غرض نہیں ہے سنئے کیا ہے کہا کیا ہے فَإِنَّمَا عَلَيْسَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَ الْحِسَابُ تورا کام یہ ہے کہ تُو اس آواز کو پہنچائے چلا جاؤ پہنچائے چلا جاؤ یہ کہ یہ نتائج کب درانت کرے گی اس کا حساب کرنا ہمارے ذمہ ہے تمہارے ذمہ نہیں ہے یہ اور سومایا آپ نے اپنے حریدے کو حداب کرتے چلے جاؤ یقین تو ہے نہ تمہیں کہ یہ نتائج مرتب ہوں گے بات تو اتنی ہی کہتے ہوں نہ تم کہ کب سامنے آئیں گے حلیمن حساب اس کے لیے قانون ہیں ہمارے ہیں اس قانون کی روح سے نتائج مرتب ہوتے ہیں یہ ہم حساب کر رہے ہیں کتنے دن ابھی باقی ہیں حصل کے فتنے میں اسے ہم پہ چھو علیہ السل براغ تمہارے ذمہ کے پان لگایا گیا ہے یا تم نے اپنے ذمہ جو فریضہ لیا ہے تم اسے ادا کرتے چلے جاؤ اس یقین کے ساتھ کہ اس کا نتیجہ نکل کر رہے گا یہ کہ وہ کب نکلے گا نتیجہ یہ ہمارے حساب کے مطابق ہوگا یہ جواب ملتا ہے عزیزہ نے نظر بگاہر خاصہ حمت شکن ہے یہ کہ مجھے کیا ملے گا لیکن جب یقین محطن ہو تو پھر حمت نہیں ٹوپ ہوگا اب یہ بات کہ میری زندگی میں نہیں ہوگا اس کے مطلب قرآن میں ایک ایسی مستیاتی چیز کہی ہے اس نے کہا یہ ہے کہ یہ جو اتنی بڑی عدد تھا کہ میری زندگی میں سامنے آئے یہ تو وہی کہہ جا کہ جو سمجھے کہ موت کے ساتھ میرا خاتمہ ہو جانا ہے اور جب ایمان یہ ہے کہ زندگی جو ہے مسلسل کلنی ہے موت میرا کچھ نہیں بیوار سکتی میں نے تو اس کے بعد بھی زندہ رہنا ہے تو جان کا ذیب یہ ہے کہ تمہیں مرنا ہی نہیں ہے تو پھر یہ تمہارے دل میں کیوں خیال پیدا ہو رہا ہے ہمارے مطلب میں تم کہتے ہو تو بڑے لنبے لنبے دن خدا کر ہوتے ہیں جنبی نہیں کرتا اس کی وجہ یہ رہنا کہ ہم نے مرنا نہیں ہے کرنے کا تو ہم ایک دن میں یہ کر سکتے ہیں مشکل کے حضر جس نے ایک خون کہنے سے اتنی بڑی کائنات جو وجود میں لے آیا کیا مشکل ہے کہ اگر بانہ باوجود جہوں کا دوسرے دن پک کے فکر خامنے آجا ہمارے لئے کچھ مشکل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود تم بیٹھتے ہو کہ ہم یہ اس طرح نہیں کرتے مقرر کیا ہوا قائدہ ہے اس کے مطابق ہوتی ہے اکتی بھی اکتی ہے کھلتی ہے بھولتی ہے پکتی ہے اتنا وقت لیتی ہے تو یہ جو ہمارے ذہن میں استراب نہیں زیادہ ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مرنا نہیں ہے تو جب تمہ بھی یقین یہ آجا کہ تم نے مرنا نہیں ہے تو پھر تم اس سے نیوس نہیں ہوگے کہ میری زندگی میں یہ کام میں آتا ہے یا نہیں زندگی کا تیمانہ بدل دو یہی استراب ختم ہو جائے گا کیا بات ہے قرآن تو عزیزان امان انسان کو چھوٹے تیمانے میں صدا بنا دیتا ہے اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے اب دیکھتے ہیں کہ مقام کیا دیا ہے واقعی کام کرنے والا تھکے تھوڑ دیتا رہتا ہے یہ وہ بیتالی ہے آشی کی سر اور طلب اور کمولنا بیتار ہو یہ جو استراب ہے کہ دل کا کیا رنگ پر روح ہونے جگر ہونے تک یہ اس ہی کے لئے ہوتا ہے کہ جسے یہ معلوم ہو کہ اس کے بعد میں نہیں رہوں گا اس کے بعد پاس آگا کہ من من آمن بچے کار خواہی آمد میں ہی نہیں رہوں گا تو پھر آوگے تو کیا ہوگا یہ ضرور نہ ہو دیکھنے یہ خیالی نہیں پیدا ہو سکتا کہ میں نہ نہ رہوں گا تم میں مرنا ہے کہ ہی تم میں تو زنبار آنا ہے اس واسطے یہ جو کہ ماننا ہے یہاں سامنے آئے گا یا نہیں آئے گا اس کے لئے تمہیں مجھدر کو بے کار نہیں ہونا چاہیے دیکھتے ہیں عزیز آنِ من تو یہ جو قرآن کو ماننے والا مرس مومن ہے اس کی زندگی کے یہ تصورات کیسا بدل گتا ہے اتنی سی بات کے ساتھ میری زندگی میں سامنے لا آیا لا مر گئے مشرکتیں کرتا ہی کرتا ہی کرتا مجھے کیا ملا یہ تصوری دن سے ہو جاتا ہوں یقین یہ ہونا چاہیے کہ جس پر روبران سے میں لے کے اٹھا ہوں یہ ہداکت پر نظمی ہے نتاک مرتب ہوں گے کہ میری زندگی میں ہو جاتا ہے کیا بات میں ہو جاتا ہوں کیا حالانکہ بڑے بڑے ارداد و عظم جو ہیں وہ بھی اس مقام پر کئی دفعہ ہمتیں ہار دیتے ہیں صحیح نہیں تھا نہیں ہوتا آخری وقت میں جھروا جاتے ہیں چلو اللہ اللہ کرے نایوسی کا نام ہوتا ہے وہ چیزیں اس کی بنا جو قرآن پر کہتا ہے کہ لا تک نتو مر رحمت اللہ یہ جو ہے رحمت اللہ کے سمروز یہ چیزیں ہوتا ہے وہ یہی چیزیں چاہتا ہے نا کہ مری جملگی میں یہ سامنے آجائے ماں مرنے والا سرودران ایسا ہے جس کی صداقت پر یقین ہو کے مطاعب نکل کے رہیں گے اور اس کے بعد یہ چیز کہ میں نے تو مرنہ ہی نہیں ہے مایوتی آئی نہیں پہتا ہے تو بڑے عظیم تیز ہے جو قرآن اس میں کہہ گیا ہے تو جب ایسی بات اقدس و آزم سے جو خدا کی قریب کریم و آیوب کریم جیسے ہم کہتے ہیں اسے جو جواب مل رہا ہے تو دوسرے جو ہیں ایک چیڑے پرنیلہ صاحب اس راہ ہوں گے ہیں جنہاں کہ ہاں سال ہم نے تو مر جانا ہے جلدی جلدی ہمیں تم کر کے بکا دی گئی ہے یہ جو مشاکت کار ہے یہ ان چیزوں کی اندر خوشی کے نتیجہ میرے حسان میں آ جائے یہ تو اُسی کے لیے ہے جس میں موت کے متضبطن ہی نہ ہو کے اس سے خاصنہ ہو جائے ماں مرنے والا جو ہے اس تو کبھی یہ اس طرح پردہ نہیں ہوتا وہاں قائدہ ہے قانون ہے سنو کیا قانون ہے جو آگا چلا آگے یہ سوچیں تہلی بات یہ کہ وَلَكُلِّ اُمَّتِ يَسُونَ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ خُدِرَ بَيْنَهُمْ بِالْقُشْتِ مَهُمْ لَا يُحْلَمُونَ پہلی چیز تو یہ ہے کہ خلق چلنے وعدوں کے سامنے ان کو وارلنگ دینے والا آنا چاہیے وارلنگ دلنی چاہیے ان کو تنبیح ہونی چاہیے کہ یہ غلط راستہ ہے جس پر تم تلے جا رہے ہیں قرآن نے مقدر مقامات پہ کہا ہے کہ ہم یوں ہی کسی امت سے تباہ نہیں کر دیا کرتے تاہا وقت ہے کہ انہیں یہ پتہ نہ کہہ جائے کہ ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں خلق پہلی چیز تو یہ ہے جب دل مدعوت کا اجراع تھا اس والے تک رسول آتا تھا حضر مدعوت کے بعد رسالت واقعی ہے حضور کی قرآن باقی ہے قیامت تک اس کے معلے یہ ہیں یہی ہے رسالت کلام یہ باقی ہے غرب چلنے والی قومت ہوں آج یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا فاغوں سے ایک تو یہ ہے کہ ان کو یہ علم ہو جانا چاہیے جب یہ علم ہو جاتا ہے غارننگ لے جاتی ہے اس کے باوجود وہ قوم صحیح راستے پہ نہیں چلتی اب دیکھئے جسے عام الزارنیاں کا اقتمان حجت اسے کہتے ہیں اقتمان حجت نہیں ہے بلکہ یہ برو ہی انسانس کے مطابق ہے یہ کہ غلط کرنے والے تو یہ تو بتا دیو جائے کہ راستہ غلط ہے یہی سے ایک چیز قانونی لہتے ہیں تیسان میں آتی ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ جب تک ایک بتانے والا نہ آئے ہم قوم کو حلاف نہیں کرتے قانونی مبتہ یہ ہے کہ قانون ملک کا جو ہے اس کی اس طرح سے تغییر ہونی چاہیے کہ ہر فرق پر معلوم ہے کہ قانون کیا کہتا ہے غلط معاشرے کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ ایک قانون اس کا بہتہ نہیں کرتا تیسی کو وہ کیا ہے کب بن گیا پھر اس کے بعد جو امنمنٹ ہوتی ہیں ان کے مطابق مطابق نہیں اچھے اچھے بائیوں سے ان کے مطابق نہیں ہو عوام کو تو ایک طرف رہا پتہ نہیں ہوتا ان کو کوئی مشینری ایسی نہیں ہوتی کہ جس کے ذریعے سے ہر فر تک یہ بات پہنچ جائے کہ قانون کیا کہتا ہے یہ ہوتی نہیں اور قانون یہ کہتا ہے کہ ignorance of law is no active یہ کے ساتھ اس قانون کا حالت عدل نہیں تھا یہ عدل قابل سماس نہیں ہو سکتا قرآن کا عدل کا دنیاردی تثور ہے اس میں یہ بات ہے کہ یہ بات پہلے پہنچائی جانی چاہیے کہ غلط کیا ہے تو ہی کیا ہے تو ہوتی دار آگے جب یہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تُبیا بینہ ہم دل کس حجیب کیا ہے یہاں میں نے کہا تھا کہ قانون ہی لگتا ہے وہ کہتا ہے انشاء کے مطابق پھر خیصلہ ہوتا ہے اور انشاء کا پہلہ تک آگا یہ ہے کہ اسے معلوم ہو کے قانون کیا ہے میں کی خلاف وردی کر رہا ہوں جو اسے مطابق کر رہا ہوں تُبیا بینہ ہم دل کس قانون کے تقابہ بورا نہیں ہوتا اگر قانون اس طرح چھے قانون کی تشریف نہ کی جائے گے ہر سرد کو معلوم ہو یہ قانون کیا کہتا ہے اسی میں ہمارے ہاں دور اول کو اس طرف رہا ہے وہاں تو یہ ایسا انتظام تھا اس کے بعد کا جمعانہ بھی ہمارا تھا جب پچھلے محسوس ابھی بڑی پلے آ رہے تھے نمکیت کی طرف سے جتے ہیں ہوتی کہتے ہیں تو وہ ہوتیوں تھانی آرہا نہیں جو ہوتا یہ جورمنٹ کی طرف حکومت کی طرف سے انسی چھوٹ ہوتی تھی ہے کہ ہر سرد معلوم کرنا چاہے کہ سرحان معاملے میں قانون کیا کہتا ہے تو وہ وہاں جا کے ان سے معلوم کر سکتا تھا بغیر واضح کے قانون کا تو عظمانے میں واضح ہوتا ہی ہے دینا ہی پڑھتا تو یعنی یہ جورمنٹ کی طرف حکومت کی طرف سے یہ مقرر ہوتے تھے تو وہاں جا کے وہ یہ دوچ لے کے بھی سرحان معاملے میں قانون کیا ہوتا تھا ہے نہیں ہوتے تھے وہ اس کے پرٹیکلر کیس میں فیصلہ نہیں دیتا تھا وہ شک وہ صرف یہ بتاتا تھا کہ ایسے معاملوں میں قانون کیا ہے وہ اس کے لئے تھا کہ قرآن نے یہ شرط آج کا رسل قسط کا تقاضہ یہ ہے کہ پہلے رسول آئے آپ دیکھیں آپ دیکھیں کس کی سمداز پر قرآن بات کر جاتا وَهُمْ لَا يُزْلَنُونَ یوں ہوگا تو یقونونا مَتَا حَدَلْوَابَ اِنْ کُلْ جُنْفَا دیکھیں مَتَا حَدَلْوَابَ لیکن یہ تو اطراب کے دور پر یہ کہتے ہیں کہ کہیے جو تم کہتے ہیں تباہی آئے گی تو غریب ہوگی گریفت ہوگی قاب ہوگی یہ نتا کا وقت آگے پوچھا جاتا ہے رسول سے جو روز ان سے کہتا ہے کہ تباہ ہو جاؤ گی ٹھیک ہے کسی میرے سے بھی پوچھتے ہوں دہرحال وہ یہ پوچھتے ہیں کہا جاتا ہوگا کہا مجھ سے پوچھ رہے ہو نا عجیب تیز ہے آگے جو کہی گئی صحابہ میں تمہیں بتاؤں میری حثیت کیا ہے اس معاملے سارے کے اندر میری حثیت یہ ہے کہ لا عاملے سے میں نفسی درم وَلَا لَقَا تم تو اعترد رہا ہے میں تو اپنی ذات کے لئے بھی کسی نفس اور مفتان کا تو اس قدار اور اس کو اس پیار نہیں لگتا کیا جائے کہ تمہارے متعلق میں فیصلہ جاتا ہوں کہ یہاں سا پرسن آ رہے ہوگا تو اور دوسری چیز اس میں دوسرے مقامات سے قرآن نے یہ کہا ہے رسول احسان کی دوباروں محارت سے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے تمہیں خیلق سا اگر نہیں کل کیا ہونے والا ہے مجھے نہیں لے مقام سے وہ مقام سے وہ باہتا ہے لفاظ زیادہ تمہاتا ہے جسے ذرا پہلے پتہ لگ جائے آپ کا معلوم ہے ذرا پہلے پتہ لگنے سے کیا کیا کچھ نہیں ہوگا یہ بجے کے نام کرنے سے پہلے 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 کتنے یہ جدوں کی طرح ارتے پھرتے ہیں اوپر ان ایوانوں سے کہ کہیں سے بھلک کام میں پڑ جائے کہ کس چیز کی اوپر تک لیا لگنے والا ہے اتنی سی انفرمیشن یہ ہے وہ سیل ہوتی ہے جب لاکھوں میں سیل ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے ذرا سب پہلے پتہ چل جائے یہ ساری قرآنات یہ ساری قرآنات مظاہریں جو سارے مند کھاتے اسی چیز کا ہے کہ ذرا مجھے پہلے پتہ لگنے یہی پوچھ دہنے جائے تو یہ مقربین کہلاتے ہیں جو پہلے کچھ بتاتے ہیں یہاں سب سے بڑا مقرب جو ہے قرآنات کے اندر سب سے بڑا مقرب انسان جو کہتا ہے مجھے تو اپنے مطلب بھی پتہ نہیں کہ کل میرے ساتھ کیا گزرنے گا کیا بات ہے کیا بات ہے یہ جو کنسکشن ہے اللہ ماشا اللہ تھی پہلے پیسے سمجھے یہ کہ یہ قرآن عربوں کی زبان میں نازل ہوا ہے تو اس زبان میں جو محاورے جو انداز جو تراکیب جو الفاظ تھے قرآن سمجھنے کے لئے پہلے ان کا سمجھنا ضروری ہے یہ جو کنسکشن ہے اللہ ماشا اللہ عربوں کے ہاں یہ موجود تھی اور یہ اس وقت کہتے ہیں جب اس میں انہوں نے کہنا ہے کہ حتمی طور پر یہ بات ہے یقین ہے نہ ایسا ہے یہ کنسکشن ہے یہ جو ترجمہ ہے مگر بدونی مگر بدونی اس کے جو اللہ چاہے یہ ہمارا آپ کا ترجمہ ہے حرب یہ ترجمہ نہیں کرتے تھے وہ کیسے ہی ہوتے کہ حتمی طور پر آتا ہی ہوگا قرآن نے آگے یہ ادافہ کر دیا کہ یہ اس لئے ہوگا کہ ہر چیز قانون کے مطالب ہوتی ہے اور قانون کو ہم بدلتے نہیں ہے اس لئے اللہ ماشا اللہ کے یہ مانے متیم ہو گیا خدا کے قانون کے مطالب سے بدلتا نہیں ہے تو بات وہ ہی ہوگی کہ یہ حقی طور پر ہوگا ایسا نم نم بات کہا پھر یہ چیز کے ساتھ یہ ظلم کرنے والے جو ہیں صلاح فارم کیوں نہیں ہوتے کہا اس لئے کہ وہ جو مشیعت ہے جس کا قانون جو ہے خدا کا جب ہمیں دید یہ مشیعت کے بھی وہ مانے نہیں جو ہمارے ہم ذیم میں ہیں ہمارے ہم ذیم میں تو مشیعت کے مانے ہیں جہاں قانون کچھ نہیں جسے ان کہتے ہیں مرضی اللہ کی خدا کی مرضی ایسی تھی مشیعت کے بھی یہ مانے نہیں مشیعت کے مانے ہیں خدا کا وہ قانون جو وہاں بنا تھا جہاں ہماری رسائد نہیں ہے قانون قانون انہوں میں مشیعت جب وہ اس کائنات میں آ جاتے ہیں تو کہیں قانون فکرت کہلاتے ہیں کہیں وہ قرآنین سمجدن زندگی کہلاتے ہیں جو قرآن کی اندر ہیں اور وہاں جب تک خدا کے ہاں ہوتے ہیں انہیں قرآنین مشیعت کہا جاتے ہیں مہارات کہاں تمہیں بتاؤں یہ کہ یہ بھی جلدی بتا رہے ہیں تمہارے دل میں بھی یہ عروض اُبر رہی ہے کہ جلدی سے آئے جو کمع امت ان عجل وہ عجل تو ہمارے ہاں تو مرضی کے لیے ہوتا ہے یہ لفظ عجل کے مانے اصل میں ایک نیاد ہوتی ہے ایک وقتہ ہوتا ہے جو بیج بونے میں اور فل کے کچھنے میں برمیان ہوتا ہے یہ عجل میاد کو کہتے ہیں اور اس میاد کا جو آخری لمحہ ہوتا ہے جہاں اس میں ختم ہو جانا ہوتا ہے اسے بھی اس کی عجل کہی جاتے ہیں وقتہ کا ہر لمحہ عجل ہوتا ہے آخری لمحہ بھی عجل ہوتا ہے تو کہا کہ یہ پھر یہ لکل امت ان عجل ہوتا ہے آگے پھر وہی تقدیر کا مصبع ہمارے ہیں مرضیوں سے خزار درہان کہتا ہے ہر فائن کی ایک عجل ہوتی ہے مقرر ہوتی ہے تو یہ تو مقرر شدہ ہے بات اس قوم میں اتنا ارسا زندہ رہنا اس نے اتنا ارسا زندہ رہنا ہے یہ تو پہلے سے مقرر یہ کہلے سے مقرر ہے کتاب کا یہ ترجمہ نہیں عجل کا یہ ترجمہ پہلے کتنی سی چیز نہیں لکل امت ان عجل اور دوسری جگہ یہ نہ دیکھا ریمان من وہی تطریفیں آیا لیجئے تھرٹی نووہ تھرٹی ایل تیرہ باتہ اڑٹی ملائیے دانوں آیتوں کو لِسُن لے امت ان عجلن و لِسُن لے اجلن کتاب ہر قوم کے لئے ایک نیاد ہوتی ہے کسی ماد اور زندگیت اور ہر نیاد کے لئے ایک قانون کر رہے ہیں ماد جاز ہو گئی ایک قانون نہ کرو ہے اس قسم کے قانون کرنے والی قوم یہ ہوگی اس مرنے والے کے لئے بھی تو یہ صورت ہے بعض امراض آتے ہوتے ہیں دس دس سال پر مرض چلتا جلا جاتا ہے نوت کی طرف ہر قدم جاتا ہے اس کا کہ یہ انہوں کی ہے ہر قدم اس کا اوکھیا ہوتا ہے ماد کی طرف لیکن ماد آتی ہے پاس نہیں آتی وہ بھی عجل ہوتی ہے ایک وہ بھی عجل ہوتی ہے کہ رات اچھا بھارا سوہا خدا اچھا تو مرا بھارا اور رات تو اے پر اگر آا وہ پہتے ہیں چلتے ہوئے یوں ہی گرپڑا مر گیا اس کے لئے بھی قانون ہوتا ہے تو جب کہا کہ قوموں کے لئے قانون ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ پھر وہ قومیں کس کس قسم کا قام کرتی ہیں یہ کل رہے ہیں لیکل امتن اجلن و لیکل اجلن کتاب جنہاں بات یاد آگی ہمارے ہاں یہ جو اب نمی آتے ہیں عزیر کے سن کے جاہے وہ مطلق ہوتی ہیں یہ بہائیوں کے ہاں نے دعویٰ کیا بعد میں اور اس کے بعد بہاولہ نے کہا یہ کے ساتھ جو کتاب آتی ہے خدا کی طرف سے تو اس کے لئے ایک پیلڈ ہوتا ہے ایک زمانہ ہوتا ہے تو اس زمانہ ساتھ کے لئے وہ کتاب زندہ رہتی ہے اس کے بعد پھر اس کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے جیسے کلینڈر ہوتا ہے ایس اتیس زمانوں کے ساتھ ختم ریوے کے ٹائم ٹیبل ہر چھے مینے کے بعد وہ بدلتا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ ہر کتاب کے لئے ایک وقفہ ہوتا ہے تو اس کے بعد میں اس کا پیلڈ ختم ہو جاتا پھر ایک نئی کتاب آنی چاہیے یہ ہے ان کے ہاں کا موقع وہ اپنے ہر دعوے کو قرآن سے پیش کرتے ہیں یعنی ایک طرف یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ کلینڈر ختم ہو گئے تھے کچھ ہی دسمبر بھی نیاد یہ طریقہ ایسے کلینڈر مردے ہو گئے دمینیں ایسی کو اندر آتے ہیں دمین یہ لائے گئی ولکنڈے کتاب ان اجل ہر کتاب کے لئے ایک اجل پیریل ہوتا ہے اور پھر ہم میں ہے ولکنڈے اجل کتاب ہر نیاد کے لئے ایک قرآن ہوتا ہے قرآن نے کہیں نہیں ہے ولکنڈے کتاب ان اجل یا یہ کہ قرآن کے مطلب یہ کہیں آیا ہوتا ہے اس کی بھی ایک میاد ہے ایک زمانہ ہے ایک پیریڈ ہے جس میں یہ رہ گا وہ تو قیامت کا اچھے دیا دیا ہے بہرحال ہر قرآن کے لئے اس کے پروگرام اور آمال کے مطابق یہ کیا ہے جو اجل ہے یہ کشمکش کا زمانہ ہے جو زندگی اور نوت کے درویان مریض کے اندر جاری ہوتا ہے حلاج کرنے والے اناثر الیمنٹس اٹیک کرتے ہیں مدافعیت کرنے والے اس کے مقابلہ کرتے ہیں کشمکش ہوتی تری جاتی ہے مقابلہ کرنے والوں میں جب تک قوت مدافعیت رہتی ہے زندہ رہتے ہیں جو زندگی قوت سے مدافعیت ختم ہو جاتی ہے وہ شکست اٹھا جاتے ہیں اسے موت کہا جاتا ہے جو کچھ آپ کے اراد یا سب یا داکٹر کہتا ہے وہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ جو مدافع کرنے والے اندر قوت ہے اس قوت کو اور مزید تکلیت دیتا ہے وہ یہ جو عرصہ درمیان میں رکھا گیا ہے این عدل کے مطابق ہے کہ ان کو وارمنٹ دیے جاؤ یہ بتایا جائے مرض یہ ہے تمہارا ہلاکت آخری اناثر اس طرح سے تم پر مؤثر ہو رہے ہیں اس کی مدافعیت کا یہ طریقہ ہے ان کو طاقت بہن پہنچانے کا یہ مدعوہ ہے ساتھ میں چلو جائے اس کے باوجود میں اگر نہیں کرنا تو پھر ایک دن مدافعیت کی قوت پر جواب دے جاتی ہے اور یہ اس قان کی پھر ہلاکت پر کہا اس کے مطابق ہوتا ہے لیکن یہ دنیل یہ ہے کہ اس دوران میں تو ابھی اس کا چانس ہوتا ہے محلت ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنی روش کو بدل دے تو پھر اس کا پذڑا مدافعیت کا دھاری ہوتا ہے آپ جو معلوم ہیں کہ تران میں آخری سیاسنے کے لیے جو پہتیاں نیزان کھڑی ہوگی قیامت میں اس میں کہا یہ یہ ہے کہ ایک ایک ذرہ غلط اور صحیح کا تولہ جائے گا وہاں بھی جو میار میں کر رہی کیا ہے تران نے ساقلت موازینہ و خصت موازینہ کا ہے کہ پلڑا بھاری کا انسا ہے یہ جو ہلاکت آخری کشمکش ہوتی ہے ہمارے اندر کوئی بھی ساکھ دینے والا ایسا نہیں جس میں یہ ہلاکت آخری تینے اندر نہیں جاتی ہوتا یہ ہے کہ وہ مدافع کرنے والا پلڑا بھاری ہوتا ہے جس کا یہ پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ زندہ رہتا ہے یہ بدے ہے کہ انسان ماتون نہیں پلڑا کیا گیا اس سے لگوں سے ہوتی ہیں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا تخریبی کاموں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے یا تعمیری کاموں کا پلڑا بھاری ہے قوموں کی بھی یہ حصولت ہوتی ہے تخریب میں وہ اُدھر دی ہیں اگر تعمیری کاموں کا پلڑا بھاری رہتا ہے تو وہ ان کو زندگی ملتی جاتی ہے ابھی مولت ہوتی ہے جب یہ کہتے ہیں کہ تخریبی پلڑا بھاری ہو گئے اور اس کے ساتھ زر ان کی عددات ہے جب یہ وقت کہتا ہے تخریبی پلڑا بھاری ہو گئے وَإِذَا جَاءَ اَجْلِهُمْ فَلَا يَسْتَاخِرُونَ تَعْتَمْ وَذَا جَسْتَقْ لِمُونَ شروف میں اید منہ کی بھی کمی بیچی نہیں ہوتا اس وقت بھر قریب مریض کی دالی سے مایوس اُٹھ جاتا ہے نوھو وہ کی صرف کہتا ہے نوھو کبھی ساتھ سے آ رہا ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ مداشر کا قدرہ بہت اُٹھا چلا ہے یہ ہے جو قرآن میں اصول بتایا ہے اس کے مطابق کا ہے کہ تمہیں بھی تم بھی نہیں جلدی کر سکتے ہیں نہ تمہاری آرگیوں کی خاصر ہم جلدی سے ان کا قدرہ بھٹا دے گئے انساز کے خلاف ہوگا نہ ان کا یہ تقاضہ کے ساتھ بتاؤ جلدی سے کر کے تعلیم آم دائیں گے ساتھ ہزار ہی نہیں ہے ہم نے ان کے ایمان سے تونسا غود حاصل کرنا ہے کہ دل پاس نہیں ہے وہاں ہمارا وہ تو ان کی اپنی زندگی اور موت کا سوال ہے ہم تو صرف قانون دینے والے ہیں اس لئے نہ ان کے لئے نہ تمہارے دو لیسا بے ایمانیے تو غلابہ ایمانیے اہلالکتاب وہاں کا نہ تمہاری آرگوں کے مطابق نہ تمہارے مخالفین کی آرگوں کے مطابق نہ مارس یہاں تو غاصل قانون کے مطابق ہوتے ہیں جاں غضر قانون کا کہا کہ کل اراہتن ان اتاکم عذابہو بیاتاً او نحارم ما زا یسکا عجبو منہو المجربون کہا دوبری بات ان سے یہ پوچھو کہ اگر تو کوئی مریض یہ پوچھے قدید سے روز کہ داکس صاحب میں کب اچھا ہو جاؤں گا تو اس کا یہ پوچھنا تابدہ التفاق ہوتا ہے اندر بھی کہتا ہے اور اگر روز میں یہ پوچھے کہ داکس صاحب میں کٹ داروں جہاں مجھتا کہ وہ نہیں ہوں اب سوچے تو صحیح کہ اس کو کیا جواب دے آگر بات یہ کہہ رہے ہیں کہا تم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ارادشاشی ہے کہ تباہ ہو جاؤں گے ان سے پوچھو نہیں کبھی کوئی مریض یہ پوچھا کرتا ہے اور یہ دن رات تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ تباہ ہو گئے بتا رہے ہیں کہ ہم سمجھتا ہوں گے اے تم وقت ہو تو کونسا وہ ایتنا چاند ہے جو تم یہ کہتے ہو کہ صاحب نکلتا ہے ان تیس کو یہ نہیں نکلتا ہے تو مہتنا بہرانہ اس کے لئے جلدی میں جا رہے ہو مجرم جس چیز کے لئے جلدی کر رہا ہے وہ کونسی جیس کے لئے ایسی باعث و مشرق یا نشید انبساد ہے جس کے لئے یہ رول کہتا ہے کہ صاحب بتاؤ کہتا آئے گا سُنَّا اِذَا مَا وَقَعَ سُنَّا اِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ کہ لو یہ ہے بات کہ پوچھتے ہوئے کے ساتھ اس لفت میں ہم تمہاری دعوت کا یقین نہیں کرتے جب موت آ جائے گی تو اس لفت میں مان دے گے کہ ہاں تم نے سچ کہا تھا تو کہا الانا کہا الانا تو اس لفت میں یہ مان نہ فائدہ کیا دے گا پھر یہ سرحال غلط جب اس کے بعد یہ مہرت کا ذکہ ہی نہیں رہے گا کتنی قوت مدافع داکتر کیوں نہ بڑھا دے تو اس لفت میں ہی نہیں کر سکیں گے تغریبی آلی محصر تو سادہ کیا ہوگا اس لفت تمہارے ایمان لانے کا ذاتوں سے کہنے کا کہاں سادہ مانتے ہوں جائے تو اچھے قدید ہو تم اس لفت میں گھاڑا ہی نہیں ہے لیکن کن دن وہی تستا دیدوں پہلے اتنی جلدی مکاتے تھے اور جان حلافت پھر آ جائے گی تو اس لفت میں کہاں ہاں ہاں ابھی اس کے لئے محضت ہے تمہارے دیکھتے ہیں عزیزان امان کامیں سمجھتی نہیں ہیں عجیب بات ہے پتہ نہیں کیوں ہو جاتا ہے یہ کاموں کو کسی بھران کے متندر صلی اللہ مندارت نہیں آتی ذرا باہر کھرا ہوا آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تباہی کی طرف پرے جا رہے ہیں لیکن یہ جو جا رہے ہوتی ہیں انہیں دکھائی نہیں دیتا کہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں سمجھتی لے اللہ دین صلی اللہ موزوک و عذاب القلد اس وقت تو پھر فرائش کے یہ ان سے کہا جائے کہ نہیں بھائی یہ جو انتباہی آگئی ہے یہ تو اب ہمیشہ رہنے والی ہے یعنی یہ تو اس وقت کال نہیں تک تھی موت آگئی اس کا وقت آگیا اور وہاں بھی یاد رکی ہے یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی شاخلہ کر دیا تھا ہو رہا ہوں ہماری مرضی کے مطابق یہ ہوگا اور اب نہیں تم بات شخص کے قطر نہیں حَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِنَا كُلْتُمْ تَفْتِبُونَ یہ تو تمہارے اپنے ہی کیے کا لتیجہ ہے جو تمہارے سامنے آئے ہیں ہم نے تو صرف قانون میں قرار کیا جا یہ تمہارے سامنے آگیا ہے آگے کہہ رہا ہے وَجَدْتَمْ بِهُنَا كَ اَحَكْمْ ہوا جب یہ ان کے کہنا کے مطابق روز جو کہتے ہیں تو تداعیسی بات نہیں آتی تو تم سے پوچھتے ہیں کہ یا ساکھنک جتا امانداری سے یہی نظار کرتے ہیں یا داخلی صحیح کہتے ہیں سیدہ یہ پوچھتے ہیں وہ جو تمہیں اس سے پیش کر ہر معاملے میں صادق اور امین کہا کرتے تھے تم سے ساکھنے قرآنیں آتے تھے تم جو ان کی تباہی کے مطلق یہ بات کہتے ہو کہ ایک روش سے تباہ ہو جاؤ گے تو کاظیت یہ ہے کہ یہی نہیں کہ خود سوچو غور و فکر سے اس کا توجہ نہیں دیتے اس کا توجہ نہیں بلکہ تم سے آکے پوچھتے ہیں کہ بھائی سچو تاہید آئی کیا تھیسہ جو کچھ تم کہتے ہو ای و ربی انہو لہکن ہاں اور میرا کروردگار شاہدہ اس چیز کا اوپر کہ انہو لہکن دیکھیں عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں ای و ربی انہو لہکن دن کل حقیقت ہے جو کچھ نے کہہ رہا ہے دن کل ہاں اور میرا خدا اس پہ شاہدہ میں اپنی طرح سے تھوڑا کہہ رہا ہے اور ربی یہاں کہا ہے کہ جو کسی شاہد سے نکتہ آغاز سے آخر تک بطبریج میں ہوتا ہے کہ یہ چیز تبریجن ہوتی ہے اس لئے اس کا جو پروگرام ہے تبریجن لے جانے والا وہ اس پہ شاہد ہے کہ یہ ہو کر رہے گا وما ان تم پہ موجدین یاد رکھو تم اس کے قانون کو شکست نہیں لے پکتے اس کے بھی اپنی طرف سے یہ نہیں کہا ہے کہ تم یہ بار بار کہتے ہو کہ راتے ہو مجھے اور یہ چوچھتے ہو دو رجول میں ہی کرنا ہے میں کیا کرتا ہوں تو بات یہاں نہیں آتا اے قانون ہے اس کے مطابق یہ ہوگا اور تم اسے شکست نہیں لے پکتے وَلَا أَنَّا لِكُلِّ نَسْلِ ذَرَمَتْنَا دِلْ عَرْضِ نَسْتَبْتْ لَهِ اور پھر یاد رکھو کہ جب وہ فیصلہ کن گھڑی آ جاتی ہے تو پھر تم اگر ساری دنیا کے خزانے دے کر بھی کہہو کہ اس کے تفارے میں یہ دے دوں اور اس حلاقوں سے دخ جاؤں یہ نہیں ہو سکتا تباہنے والی قوموں کے خزانے بالکل یہ حالی تو نہیں ہوتے جس دن وہ تباہ ہو جس دن ایران کی تباہی آئی تھی مدائم میں اس جماعت کے آنکھوں تو دنیا ایک مدائم کیا پی جنسٹی کے اندر سے جو کچھ نے نیلا تھا یہ عرب کیا سی قوم بچاری انہوں نے تو پہانیاں سنی ہوئی کہ اپنی آنکھوں کے اوپے یقین نہیں کرتے تھے کہ دنیا نے اتنی دہلت بھی کہیں ہوتی ہے اور ایک جگہ بھی تو ہوتی مملکت پوری بھری پڑی کیتا ہے شکر سکھا ہوئی فوجوں میں مملکت یہ فوجیں ختم ہوئیں اور سربراہ مملکت کسرہ کے جن کا نام دھوم پڑی ہوئی تاریخ میں آئیتا جیس کی دھوم پڑی ہوئی ہے جان بتاہتا ہوا نعرہ نعرہ پھرتا رہا عزیز آنے من کہتا ہوا نعرہ نعرہ پھرتا رہا عزیز آنے من کہیں پناہ نہیں مل گئی تھی اس کو مختلف سلطنتوں میں گیا مختلف منلفتوں میں گیا پناہ دینے کے لئے کہیں پناہ نہیں ملی کہ ایک پانچے چھوڑ کے اندر مرہ ہوا پایا گیا تھا وَمَانْتُمْ جِنُو جَزِينَ کنگو کے شکاش نہیں دے ساکتے ہاں کہ اس وقت اگر ساری دنیا کی دولت دے جاغ اچھا ہو کے چھوڑ جائے گفارے اس وقت نہیں چھوڑ ساکتے بدا ہی مقدر ہوگئے وَعَذَرَّنِ نَعْمَتَ اللَّنَّرَ عَبُّ الْعَلَابِ کفارہ ہی نہیں اس وقت کا رگریٹ جو کیا ہوا ہے ملی احسوس ہے کہ میں نے کیا یہ بھی کام نہیں دیتا سن لاکھ سا عباد ہزار کہتے تھے کہ میں بھی یہ چھوڑ دے اس چیز کو اس مات آ جائے گی میں نے یہ نہ چھوڑا یہ کہنا بھی اس وقت کچھ کام نہیں دے گا نظامت وہ ہے نا کہ جس کے بعد انسان سلٹ آئے تو ہی راستے کی طرف کلک آنے کے لئے چلنے کی قوت چاہیے پھر اس نور کے اوپر آ کر پھر ٹھیک راستے پہ چلنے کے لئے وقت چاہیے اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو وہاں یہ احساس ہونا کہ غلط تھا یہ جو کشیت یہ تو کچھ کام نہیں دے سکتا جسی لئے اُس وقت جب تباہی آ جاتی ہے تو یہ نظامت اور یہ رگریٹ بھی کسی کام نہیں آتا نہ کسارہ کسی کام آتا ہے نہ اُت وقت یہ نظامت کسی کام نہ اُریہ بینہ ہم اس لئے کہ قانون میں فیصلہ دے دیا ہوتا ہے ان کے ہاں بلقیست پھر یہاں روحی آ رہا ہے کہ فیصلہ قانون میں دے دیا ہے ان کے ہلا وَهُمْ لَا يُسْلَمُونَ تو یہ زیادتی نہیں ہوئی ہے ان کے سلام وہ جو خلافے کامین ہوتا ہے وہ تو یہ ہے جو آج کال اقواہ کرتے پھر رہے ہیں کہنا یہ ہے کہ اردن والوں سے کہہے کہ ہمارا وہ قیدی چھوڑ دیں سوڈی عربیہ والے جو یہاں دچی ہوئے جن کا سوندہ ہاتھ ہی نہیں ہے ان کے لوگ آدمی ہیں ان کو آج کال لیے گا کہ وہ ان سے کہاں چھوڑ دے کرنا ان سے مار دے گا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس عمل کے اندر کوئی حق نہیں قانون کا دیکھتے ہیں ان کے لیے گا یہ کہ تم اسے شکست نہیں دے سکتے دلیل ہے اَلَا اِنَّا لِلَّهِ مَا تُسْلَمَا وَاطِقَاً حَرْبِ اس صورت کے سرکھے اوٹر تم اسے شکست دو گے کائنات کی ساری قوتیں اس کے پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے روبہ عمل ہیں عبر و باد و مہو فرشید ہماؤں در قارن قرآن نے دوسری جبا کہا یہ سارا سنسلہ کائنات اس لیے سرگرم عمل ہیں کہ کسی کا کئی کان بلا نتیجہ یہاں نہ رہ جائے یہ مقافات عمل کا قانون یہ بنیادی قانون ہے یہ سارے باتی قوانین اس کے خدمت گزار ہیں جس کے لیے یہ سب کو چھو رہا ہے اَلَوْ اِنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَقْتٌ عَوَىٰ کر دیں ان کو اس بات سے کہ خدا کا ہر زیادہ حق ہوتا ہے جیسے زیادہ خدا کا کہا جا رہا ہے اسے ہی ہم اپنی قبال میں قانون کہتے ہیں قانون کا لقص قرآن میں نہیں آیا عورت اپنے جمعنے میں اسے ہی الفاظ میں استعمالی نہیں کیا کر دیتے وہ بھی عجیب قوم تھی ان کے ہم اس کے لیے زیادہ کا لفظ ہوتا ہے جو اس نے زیادہ کر دیا ہے اٹل ہے ایسا ہو کر رہے بری عجیب تھی دیا عزیز آنے میں قوموں کے اندر جب یہ چیز پیدا ہو جائے بری خود دمادی ہوتی ہے کہ زیادہ قانون کی حضیت لے لے مقاموں جب بگھرتی ہے تو وہاں قانون دیتی تھی حضیت لی اپنے واقع تو ایک برگرہ قانون کی حضیت لے لے حرام نے اس لیے خدا کے متعلق جہاں کہا ہے غادے کے متعلق کہا ہے لائک لے کی جائے وہ کبھی غادہ حضیتی نہیں کرتا کتنی بڑی پرادندی ہے جو خدا اپنے اوپر آیت کرتا ہے عزیز آنے میں ہم جو غادہ کرتے ہیں ہم بھی اس کے اخلاق نہیں کرتے اب آپ چھوٹیئے کے لنبی چھوٹیئے باتیں چھوڑ بھی لیے عزیز آنے میں اور پروگرام تو ایک اتنا سا پروگرام غادے کا قوم میں اتنی سی بات اگر قادہ ہو جائے غادہ کرنے والا جو اس کے اوپر اعتماد آپ کو یہ ہو کہ یہ غادہ شکلی نہیں ہوگی قوم کی کیا غلب ہو جاتی ہے اس نے یہاں اچیولی اتنے بھوٹے نہیں ملتے جتنے کے انسیکیورٹی کی جو سنسہ ہمارے ہیں ادم اکمینان اور ادم اعتماد کی جو تحساس تعدہ ہو گیا ہے اس کا نام ہے حضن اس کا نام ہے یہ پریشانیاں تو کہا تو ہے اس میں بڑے یقین جلایا ہے اس سے کہا ہے تو پھر تم کیوں مارے مارے تو پھر کچھا نہیں ہے یہاں ہوگا ہے یہ ہے نا روجن یہ ہے وہ چیز ان کے عہد جہلیت میں یہ چیز تھی جب وہ کسی سے کہتے تھے کہ ہاں آجا میرے ہوں میں پناہ دوں گا اس پناہ جہی کے بعد یعنی کیفیت یہ تھی اس سردار کی پناہ دی پناہ دینے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ شخص تو میرے بیٹے کا خاتل تھا کسی اور جس میں تھا اس کے ہاتھوں سے پناہ دی ہوئی تھی اسے کہا کہ اتنی نام رکھو یہ سلم کے بعد حدود پہ تم میرے بیٹے کے خاتل تھے میرا زیادہ دے ہے وہ اسی طرح سے سپین کر رہا ہے یہ باہر سے وہ دشمن تھے انہوں نے معاثرہ کیا ہوا تھا اس کے خلے کا اس کا دوسرا بیوہا کہیں باہر سے آگا دشمن نے پسند دیا کہا کہ اسے ہمارے حوالے کرے ورنہ اس کو مار دیں گے کہا اسے بہر زیادہ دے چکا ہے جس نے ایک بیٹا خود مار دیا ہوا تھا اس کا قاتل ہے اپنے ہاتھ میں کہ اسے میں پناہ دے چکا ہوا ہوں خود اس کے خلاف کچھ نہیں دوسرا بیٹا ان کے ہاتھ میں آ رہا ہے کہ میں اسے پناہ دے چکا ہوں میں وعدہ خلافی نہیں کرتا جانے لوگا مرادی ہے اس کی وعدہ خلافی نہیں کی اور اس کے بعد اسے کہا کہ میں اپنی حدود سے اپنی عبادت میں تمہیں باہر پہنچاتا ہوں کہا کہ باہر پہنچنے کے بعد اتیاب در اپنی افہادت کرنے میں میں انتقام دے کے چھوڑوں گا تم سے ہاں عزیز آل اللہ جس قوم کی جہلیت کے زمانے میں یہ قابیت تھی وہ قوم تھی کہ جب وہ خدا کے ایمان لائے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارا خدا کہتا کہ ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے ہم اس کے ایمان کے اوپر اپنے والے کبھی وعدہ خلافی نہیں کریں گے اور پہلی چیز قوم کی اندر باہمی اعتماد جس نے سکون کا نظر دیت ہارے کے لئے دشمن کے نظر بھی پتا تھا کہ دشمن یعنی یہ چیز کہ اپنی حد سے تو تمہیں میں اپنی حفاظت سے باہر پہنچا دوں اور وہیں گارنم دے رہا ہے کہ اس کے بعد محطات رہنا اس پہلے کا نہیں کہ دشمن نے مار دیا ہے وہ جو تم نے مار دیا تھا اس کا انتقام تم سے لے کے راؤں گا اپنی حد کے باہر جاؤں گا یوں لوگ کہتے ہیں سارے یہ چند کھالوں میں ایک قوم نے کر کیا دیا تھا یہ ہوتی ہے قوموں کی خطوشیات ہر ایک کو یقین ہو کہ یہ ہے ان کے ہاں کا قانون اور خدا نے جو کہا ہے کہ لا مزد اللہ لطل مات اللہ یہ ہے اعتماد کی دارت کہ خدا نہیں اپنی دارتے اخلاف نہیں کرے گا خدا کہ یہ بندیں کیوں کریں گے میرے اخلاف نہیں جاؤں آج انخلافی سطح پہ تو یہ کہتی ہے اعتمادی سطح کی اوپر قوموں کو باہر میں معاہدے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا کہ کارتوں آئے ہیں کہتا نہیں ہے تو کیوں کریں سارے چاٹتا رہی ہے مہاں معاہدے روح معاہدوں کی جو مٹی فرید ہوتی ہے ہمارے دام میں پہلے تو ایک لینگویج نئی ایجاد ہوئی ہے ہبلیسی سیاست میں دپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے بڑے بڑے مہارفان ان کو بڑی بڑی تنخواہیں ملتی ہیں چیز کام کے لیے ایسے الفاظ رکھے جائیں کہ اس نے دشپل کرنے والا تو ان کے فرید میں آیا اور کال جو مانے ہم چاہیں وہ کہنا بھی جائیں یہ جو ہوتا ہے نا کہ ساسنا ہو گیا گرافٹنگ کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بات آیا نگریزی نہیں آنی ہے نا وہ تو ہندی جو لکھ دے ہو نہیں جی وہ گرافٹنگ یہ ہو رہا ہوتا ہے وہ جو لکھ لکھ کے کاتے جاتے ہیں نا وہ یہ ہوتے ہیں کہ اس کے صحیح یہ مانے یہ ہی بنیں گے جب بھی لیے جائے گے نہیں یہ ابھی نہیں جو بھی وہاں ان الگاز میں تجھ گیا بقت تجھ گیا بات اخلافی ہوتی نہیں ہے اور نگریزی آتا ہے کہ یہ کیا ہوگا تعلیتی تو یہ ہوتی ہے با رہا با رہا وہ کہاں کہ یاد رکھو یہ ہمارا قانون ہے ان قانون کے مطابق ہوا یحی و یمیت و غیلہ در جاؤں یاد رکھو موت اور حیات کے فیض میں ہمارے اس قانون کے مطابق ہوتے ہیں اب یہی یہ بات کہ قانون کو واضح ہونا چاہیے قانون کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہر ایک تک وہ پان جائے کہا اس کے لئے اے رزیزان امان یہ عجیب کس میں ایک تحاک ہے کہ آج رمضان کا پہلہ بھر سا رہا ہے اور وہ آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے جب تھی اس تقریب کے این مطابق تھی یہ رمضان المدارک کیا ہے یہ اس کے بعد آخری دن ایک جشن آتا ہے یہ جشن کیا ہے اب تو ہمیں اتنے بتا ہے نا کہ اردو میں سمجھی اید کہتے ہیں عظیر سیمیان اید کہا دینے یا باڑا ٹھوٹی ڈکھتے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہو جاتا ہے عید تو بہی ہے تو جیسے عید کے تو نا نہیں ہوتے ہیں اور سال آنے نہ بھی کیا یہ الگ دات ہیں کہ عید جو آپ کہاں کیا وہ سال کے بعد آتی ہے اے روجو جاری میں ہی نہیں آجند ہے ایک نہیں نہ پورا اس کی جشن کی تیاری کا جیسے عالمان کتنا عید وہ تقریب عظیم ہوگی جس کی تیاری اس طرح سے ہو رہی ہے کیا ہے وہ تقریب کیوں اس کی ایسی شاندار تیاری ہو رہی ہے یہی تیز ہے جو میں نے یہ کہا کہا کہ واضح کر دیا ہم نے کہ یہ قوموں کی موت اور حیات کے فیصلے قانون کے تابع ہوتے ہیں قانون یقیمن ایسا ہنا چاہیے کہ جو واضح طور پر ہو اور قاموں کے سامنے آ جائے یا ایوہم ناسو پوری نوہ انسانی سے کہا گیا جیوانے مان اس دور میں بھی عالم جید قیامت تک انناس آئیں گے ہم سب کے لئے یہ اعلام اس لئے قرآن کے لئے کوئی پیریٹ یا زخمہ مطرر نہیں ہے کہ یہ ہوتا دیت ہو جائے گا کلینڈر نہیں ہے کہ جو بدل جائے گا قیامت تک کے لئے نضویت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائی ہے کہ قرآن میں جو یا ایوہم ناسو تجاعتم موعدتن مرزبکم تمہارے نشون وعد دینے والے کی طرف سے ایک ذابطہ ہدایت آئے گا موعدتن 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 نتیجہ کیا ہے تب اشفاء اللہ ما فس قدور اس قدرے کی اوپر آؤ تو عزیدان من کتنے درس چاہیئے مجھے شفاء ہے دل کی بیماریوں قرآن کے اندر بمشکل بات حمل میں آتی تھی اس سے پیش کرتا قرآن نے کہا تھا نا کہ جو جو عزم ترقی کرتا چلے جائے گا اس کے حقائق سامنے آتے چلے جائیں گے ہمارے اس دور میں عزیزان من اگر سے علم نتی اس طرح ہمارے حقی تہلے بھی اس کے کوئی تحقیق ابھی نہیں ہوئی تھی فائیکالوجی ایک خیم کی حصیت ہمارے دور میں آکے بان لگی تھی اس سے پیش کر جتنی تحقیقات تھی قوموں کی زندگی اور موت کے متعلق وہ ایکٹرینیس ہے خارجی علاقے جو تھے ان کے متعلق ہوئی معاشی تحلو اس کا کیا ہے سیاستی پالسی کس قسم کی ہے ان کے ہیں جیوگرافیکل کنڈیشنز کیا ہیں اور ہوا اس ملک کے کس قسم کی ہے ان چیزوں کے متعلق فاصلے کیا کر دے زیادہ زیادہ یہ کہ سیاستی پالسی کرا ہیں اس دور میں آکے اس نئی سائنسی جس کو سائیکالوجی کہتے ہیں جس میں آگے کہا ہے کہ یہ جتنی چیزیں تم گناہ رہے ہو یہ تو موت خارجی چیزیں برایا ہیں اگر چیز کچھ اور ہے اچھا شاہ جوہ جس کے اُسر فرد یا قوم کی زندگی اور موت کا دار و مدار ہے وہ اس کا سائیک ہے اس کا نقص ہے اس کا طلب کا ہمی جئے اس کا اندر ہے چیز ہے تو اس کی تبدیلی سے ہر تبدیلی باہر کی غنبہ ہوتی ہے کچھ اور روز لگ جاتا ہے تو قوموں میں زلال آنا شروع ہو جاتا ہے وہ مر جاتا ہے تو قوم تباہ ہو جاتی ہے اسے تقلیت رہتی ہے تقلیت کے لیے تقلیت کے لیے تقلیت کا زدن انہوں نے کہا بیلنس جسے آپ کہتے ہیں قرآن کا لفظ آئیے جسی لیے اس نے میران کا ہے عمال کے لیے عزیدان منت تقلیت برقرار رکھنے والی شاہ انہوں نے کہا کہ تقلیت اس کا برقرار رکھتا ہے کہ فرد کی بھی زندگی قام ہوتی ہے سکون اور خوشگواریوں کی ہوتی ہے قوموں کی زندگی بھی متوازم جب ہوتی ہے تو سکون اور خوشگواریوں اور سرفراجیوں کی زندگی ہوتی ہے فرد اگر اس کا قوازم کھو جاتا ہے آخابی بیواریوں کے اندر مقتلاح ہو جاتا ہے یہ وہ سفتی سے کہتے ہیں قام جر اس میں آ جاتی ہے انتیزوں کے اندر آ جاتی ہے تو اس کے اندر ایک تشمک شروع ہو جاتی ہے یا افراد کے اندر یا مختلف گروہوں اور پارٹیوں کے اندر یہ ایک تشمک شنشانی ہوتی ہے اس تیز کی سفتائی کے جو ہے قوم کا اس کا بیلنس بھی بھی لیا ہے جب بھی چلتے ہوئے انسان کا لرا سا تلابن بلتا ہے تو اندر کھرا جاتا ہے نا وہ یہ جو قوموں کے اندر فتاة برپا ہوتے ہیں ایک نامکس کے اندر تو کہتے ہیں قوم کا سائٹالوجیت سے بیلنس بھی بڑا ہوا ہوتا ہے انہوں نے اس سے پیشتر تو انقرابی چیز تھی سے ہر بچی سائیس آئیس آلو بھی ہوتی ہے اب ان کے ہاں قوموں کی سائیس آلو بھی یہ چل رہے ہیں اور یہ باقی جتنے بھی علوم اور فائنسز تھیں جنہوں نے اتنی ہی آنیت حاصل کی تھی حتیٰ کہ ایکنامکس کے جسوں نے ہمارے دور کی اندر اسے کہا ہی ایج آف ایکنامکس لاتا ہے دور معاشیات کتنی بری سائنس کتنی بری سیاست تھری ہو گئی ایکنامکس کی بنیادوں کی اوپر مارکسیزن کی بنیاد پر وہ کہا کہ قوموں کی محتاجات کا مراری اس پر انہوں نے سب کے در خچیں ہڑا دیئیں کہنے کہ سب غلط ہے یہ تو اندر ایک چیز ہے میں اب سمجھا کہ دنیا کچھ نہیں دنیا میرا دل ہے بدل جانے سے اس کے رنگ ہر ایک چیز کا بدلہ قرآن چورت و سال بات کہہ دیا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرَ نَا بَقَوْمٍ حَسْتَ يُغَيِّرُ مَا بِعَنْ بُسِهِ کسی قوم کی حالت میں تبدیلی نہیں آتی قاضل کیا اس کے سائکے گئر میں تبدیلی آتیاں نہ ہو چہنے سے سائکے گئر میں تبدیلی آتیاں نہ ہو چہنے سے سائکے اس سے رضی اللہ علماء نے لاد کر گیا کہا وہاں سائکے کا اعداد ان چیزوں سے نہیں ہو جائے لگڑا ہوا بیلنس اس طرح سے استوار نہیں ہو گا تو اِن ہدایات کی روح سے ہوگا اس لئے اس کو کہا شفا اِن لِبَافِ السُّدُورِ سماری نفتیاتی کشمت کیوں ہے یہ اس کو ضرور کرنے والی تیشی کرتا ہے یہ ہے قرآن عزیزہ نے مانتا ہے دو دہ سو سال سے میں نے عرص کیا ہے ابھی پتاس سال پہلے بھی یہ تیر ورڈک نہیں دیا بھی وہ یہ ہوگی اور یمیت سے بات کر رہا ہے قوموں کی موت و حیات کا ذکر طب آ رہا ہے قوموں کی موت و حیات کے پیترے کس چیزے ہوتے ہیں یہ سینوں کے امراض سے جس تو یہی ہے جو معنی حرفتی ہے سائچے بھی گڑتا ہے تو وہ آدم بھی گڑتا ہے چکتا علاج کرتا ہے خرب سے بھی وہ کرتا ہے جماعت سے بھی کرتا ہے قہم کا کرتا ہے آدمگیر انسانیت کا کرتا ہے اس لئے یہ آئیو حضماعت کہا ہے صاحب ابھی تک فائیکولوجی کونوں تک انہوں نے کون چاہی ہے وہ پوری مہر انسانیت کی فائیکولوجی کہتا یہ کہتا ہے انسانیت کے بگڑے ہوئے توازن کو برقرار رکھنے والا ہے یہ خودن ورحمتن للمومنین کہا اس کے اندر یہ فرکش ہے لیکن اس شفا کی طرف لے جانے والا راستہ اس کی راہ نمائی پھر وہ سامان اور سامان بھی یہاں عزیزہ نے من طبی زندگی کے لیے جس سامان کی ضرورت ہے رزق ہی نہیں یہاں کہا رحمت کا ہے رحمت اس لطافت والے سامان کو کہتے ہیں جو لطیف چیزوں کی نشو دماغ کرتا ہے صحیح کے جیسی لطیف تری چیز در ہے اس کے علاج کے لیے جو سامان دیتا ہے اسے رحمت کہیں کہ پکارتا ہے حدن و رحمتن یہاں یہ انگاز کے خطاب ہے لیکن کہا کہ بہرحال اس کے فائدہ تو وہی اٹھا سکیں گے نا جو اس کی صداقت پر یقین دکھیں گے پہلی چیز تو ساکے کی قدیلی میں یہ ضروری ہوتی ہے اس کی صداقت پر یقین بھی وہ اندری عصیدت کی روزہ نہیں مناتا کہ پہلے یہ چیز کر کے آئے عصیدت کی بنا پر پھر اس کی طرف آت پتہ بلکل نہیں اپنے رزیروں کی روح سے علم و تدبر کی روح سے ان کیزوں کی روح سے اسے کام خلق دو پھر جب اس یقین سے کہیں گے کہ واقعی اس کے اندر میرے لیے شفاہ ہے پھر آؤ اور اس کے بعد دیکھو یہ کیسے شفاہ دیتا ہے عزیز آن امان علاج کی کامیابی کے لیے اولی شرط یہ ہے کہ آگ کو داکھتے یا صدیب کے اوپر اعتماد اور فلکالوجی میں تو بات ہی اور ہے سٹائٹو انیلیسس میں ہوتا ہے جو یہ کرتے ہیں اس طرح سے آپ تو فائیکو سراتی آگئی ہیں وہ اراز کرتے ہیں انہوں اراز کا لیکن فائیکو انیلیسس والا ہو یا اس کی یہ شکل جس کو ہٹنیٹیزم کی آپ کرتے ہیں یہ فائیکولوجی کی ایک قسم ہے یہ صرف ان کا ہو سبتا ہے کہ اس عقیدت کے ساتھ آئیں اس شخص کے پاس کہ ہمیں یقین ہے تمہارے اوپر جو شخص بھی اس یقین پر ساتھ لے کے نہ آئے آپ حیران ہوں گے فائیکو انیلیسس تو بڑی تھوڑی سی چیز آئے ہیپنوٹیزم میں بڑی قوت ہوتی ہے یہ او شخص کے اوپر ہیپنوٹیزم سرکتے نہیں کرتی جو یہ یقین لے کے آئے کہ پتا نہیں یہ ٹھیک کرے یا نہیں کرے مجھے حقیرت نہیں ہے اس کے اوپر چلو میں دیکھ لیتا ہوں ملکل کچھ نہیں ہوتا بنیادی چیز یہ ہے شخص علماء صدور کے لیے کہ اس کی صدادت کا ایمان ہونا چاہیے اندھا ہی مهم نہیں سہلی چیز یہ ہے یہ جتنے آپ کے ہاں کی درگاہوں کی اور جتنے بھی یہ بڑی بڑی بار گاہیں ہیں سن کے ہاں سے جو اس کے سن کے کچھ آپ اولادیں لے کے چلے آتے ہیں اور مرادیں لے کے چلے آتے ہیں وہاں کچھ نہیں ہوتا عزیزان امان یہ آپ کی اپنی عقیدت ہے جو وہاں لے کے جاتی ہے اور آپ کو یاد ہے جو میں دورایا کرتا ہوں جسے کہا 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 کہاں کنھے باند ہے وہ مجابی راڈ کت کر دیا جیلا یہ ہے ساری چیز جو اس نے کار لگ دوں میں اس مجابی معاورے ہیں کت کر رہتا پیر ماندیاں نہ کھاندہ بالکل پیر کو ماننے چاہتی دی آپ دیکھیں پیری نہیں لاندہ بھلڑے 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 پیر ماندیاں نہ کھاندہ بڑی عزیز پیس جو کہہ گیا ہے بعد یہ ہی ہے کہ اس نے کہا حرق صرف اتنا ہے کہ تمہیں جو پیر کی عقیدت کی اتر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے تباہم پرستی کی بنابے کہا جاتا ہے یہ اگر دیتے ہیں تمہاری فکری قوتوں کے قلچ کو حق کیا جاتا ہے عقیدت قیدہ کی جاتا ہے بڑی صحیح عقیدت یہ ہوتی ہے عزیز آن امان قرآن کے الفاظ میں ایسا پہدہ جس کی جڑے زمین کی اتر اتر ہوتی ہے یہ جو یقین ہوتا ہے جس کی جڑے پاتال میں ہوتی ہے سران کہتا ہے یہ وہ یقین ہے جو علم و دفیرت کی بنیاد کی اوپر یقین آپ کو آتا ہے پھر دنیا کی کوئی قوت اس میں اسی قسم کی بھی لگزش میں ہی پیدا کرتا ہے تو وہ ہم پرستی کی عقیدت کی عمر کیوں ہوتی ہے جیز آن آپ کی عمرات پوری نہ ہوگا میٹھانے مگ جاتی ہے نہیں کہا اے مو انتانی سوچے تو سہی کہ اس قسم پہ اگر نصفہ کسی کو مل جائے اور کیفیت پھر یہ ہو اس نصفہ کی کہ ساری دنیا کے سیانے سمجدار فکر والے جمع ہو جائے پہلے کہاں کا چیلن کہ اس کی مطابق اس کی مطلب ایک صورت دس آرکے بھی تم بنانا ہی سب سے سارے فکر کی کہ فکر انسانی کبھی اس قسم کا ذاتہ نہ دے سکے ملے بھر کیس طرح سے کہ انسان تو دے نہیں سکتا کل بے خضل اللہ ہے و بے رحمت ہی یہ صرف اس کے خضل اور رحمت سے ہے یہ کہ اتنی بڑی گرام بہاتی اس میں نہیں کہاں تم ماتوس نہیں کر رہے کہ یہ کتنی بڑی تیم کی شائع ہے اتنی بڑی ہوا خیر منما یجمعون ساری دنیا کی دولت بھی ایک اپسی کر دو اس کو بھی زیادہ تیمتی ہے بے صرف ہے ملی اور ملی یوں مفت بفضل اللہ ہے جب رحمت ہی تو صحاہ سوچو تو صحیح اس قسم کی وقید ہو شفاہ اللہ کے صدور ماتر حیات کا داروں مدار جب کے اوپر ہو ایک زیادہ خرج نہ دے تو مفتو حاصل کرنے کے لئے ایک صدری مفتو حاصل کرنے کے لئے عزیزان امان کی ہی طبیبوں سے فاندان کا پوچھو نہیں کتنے پوچھ دینے کے لئے انسان تیار ہو جاتا ہے کہتا ہے پورے کے پوری قرارہ دین تمہیں مل رہی ہے یہاں ایک بیسے خرج نہیں کیا انناک تم نے کوئی سے ملنے ہی سکتی تھی فکر انسانی عاجز کا بے فضل اندہ ہے وہ برحمت ہی تو آپ بتاؤ دیوار کو اگر اس قسم کا نسخہ مل جائے اور مل جائے مفتو کیا یہ تقریب ایسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ جشنے میں سردت منائے حَلْ يَسْرِهُ اوہ جشن مطلب منائے اس کے ملنے کیوں یہ عید عزیز عالمان کسی اور تقریب کے مطلق قرآن نے یہ نہیں کہا یہ رمضان ہے کیا شہر رمضان اللذی انزل دیہ القرآن ایک ایک خصوصیت اس رمضان کی جو بتائے گا تو بابا رمضان پوچھتے ہوں کہ یہ کیا ہے رمضان کیا تقریب رمضان بے اس میں قرآن نازل ہوا ہے دو لنگوں میں بات کہ گیا وہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے جس قرآن نازل ہوا ہے وہ کیا ہے کہا قرآن شفاء اللہ ماتشتہ دو مائزتن من ربکم حُدن دا رحمتن حُوَا خَیرٌ مِنَّا يَجْمَعُون تو یہ قرآن شہر رمضان اللذی انزلتیہ القرآن یہ ہے رمضان جس میں قرآن ماتشتہ جس میں یہ پروگرام دیا پروگرام کی بات تو پھر اور کروں گا صحاب کرو ہے اس قابل کہ نہیں کہ اس کا جشن منایا جائے فَلْ يَكْرَهُوْ دنیا کی ہر قوم کوئی نہ کوئی پیحار مناتی ہے عزیزہ منا پیحار منانے کے ان کے ہاں دیکھئے تقاریب کیا ہوتی ہیں ایرین قوم ہمارے ہاں زائد پریشہ قوم تھی مائتموں کی تقدیلی کے اوپر ان کے ہاں پیحار آتے تھے جس میں سوڑے آتی تھی اور لوڑی آتی تھی اور یہ مطنت آتی تھی اور یہ آتے تھے کسی بڑے انسان کی کیباؤت یا اس کی پیداشتیں توہار کہیں آتے تھے کسی بڑا راقیہ کہیں کوئی جوائی ستح ہوئی تھی اس کی تقریب میں کوئی پیحار آتا تھا بڑی وقتی اور ہمنامی تینے تھی یہ کام جب آئی ہے دنیا میں جسے ہم جماعت مومنین کہتے ہیں ان کے ذمہ تو کائنات کے گیسوں کے سوارنے کا اتنا عظیم فریضہ دیا گیا تھا انہیں فرصت کہاں تھی کہ یہ پیوہار مناتی اتنا بڑا پروگرام اس کے ذمہ کے لیے تھا لیکن اس کے باوجود پیوہار گیشن اور تقریب کی ضرورت تو ہوتی ہے انسان کے لطیف جذبات کی تصفیم جیدے آلہ بڑی ضروری ہے اس کی زندگی کی گاڑی خالی پر گول سے نہیں چلتی مابل آئل اس میں ہونے چاہیئے تھا لیکن قرآن نے اگر کوئی ایک تقریب کے لیے کہا ہے تو وہ یہ نہیں نہ ماتنوں کی تبدیلی نہ مشاہیر میں سے کسی کا جنم یا مات کا دن نہ کوئی بڑی لڑائی کا فتح کرنے کی یادگار کچھ نہیں تو ایک ایسا رسطہ ملنے کی ایک تقریب کہ جو صفح علمات اس کا دور ہے تو زندگی بکشنے والا کیا ہے اور مرنے والے تیری زندگی کے سامان لے کے معالیہ کہے تو یہ مرمون والا جس کا زندگی مل جائے کی باقی عمر میں تو اس زندگی مناے گا یا نہیں یہ تقریب جیسر ہے حل جسرہو جشنِ مسررت مناو اس کے اوپر عزیزانے یہ ایک ہی حکم ہے کہ جسر منانے یہ عزیزانِ مانگی سے عید کہا جاتا ہے بات آئی سمجھ نہیں ہے اور یہ ہے جو اس کی تیاریوں کا مہین ہے اتنا درہ جشن اس کی تیاریوں کیلئے خاصا وقت چاہیئے تھا ہے لیکن جیسا جشن عام دنیا کے جشنوں سے نرالا یعنی اس کی تقریب اسی طرح سے اس کے منانے کی تیاریوں کا پروگرام بھی دنیا سے انوک تھا ہے کانل تدہیرِ شکر و نظر قومِ صحیح دسپلن قابع کرنے کا پروگرام ہے جذبہِ جہاد کے لیے ایک ریفریکشر کو وہ جو ریزرگس سال کے بعد ایک مہینے میں جاتے ہیں ٹلیننگ کی مشک کرنے کے لیے یہ بھو کرتے آج کیا ہے جنگ میں جانے والے طفاہی کے لیے ایک موگر بنانے کی بات ہے نا پوری کام کو اس کے لیے مجاہد تیار کرنا ہے تیاریاں بھی اس ہم بات سے ہو رہی ہیں پھر یہ جو چیز ہے حقیقت بات میں کب یہ آئی ہے یہ جو قرآن کا سارے کا سارا قرآن دورانہ ہے اب تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ قرآن بھی یہ ثواب کے لیے روزہ بھی ثواب کے لیے اور رات کی تراؤیاں بھی ثواب کے لیے اس کے اندر قرآن کا دورانہ بھی ثواب کے لیے ایک ماہور نتیرت ورنہ یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے بھی نتیز جاتی ہے مجھے اس نے عرض نہیں کہ کب یہ شروع ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی یہ صحابہ اکرام کے زمانے میں ہوئی بات تو یہ تھی کہ یہ پورا قرآن جو تھا وہ سارے کا سارا سام ملایا جاتا ہے یہ تو سارا ساروں کے سام میں یہ ہوتا ہے ابھی کل کی بات عزیدان امن میں کیا عرض کروں کہ ہمارا تو بشمن ابی اکنہ حال میں گزرا ہے جب بھی جات کھڑی گھر کے اندر سے وہ جیسے حضرت عمر نے کہا تھا کہ شہر کی مکیوں کے گنگنانے کی طرح قرآن کی آزازیں جب بھی جہر میں کان کھڑی قرآن کے گنگنانے کی آزازیں کان میں پڑھتی تھیں لیکن وہ قرآن تو جو اممہ دنگر آیا تھا اس میں تو ایک تو ضبان ان کی تھی پھر وہ تو اس کو سمجھتے تھے سال بھر اس کے طلاع ہوتے تھے ہر ایک کے ہاتھ میں یہ ہوتا ہے ہر جدہ بھی ہے ہر ہاتھ میں ہوتا ہے ہر آدم عاشق کرتے ہیں کے ساتھ وہ لال کتاب دیا موزتان کی دیکھئے ہر تینی کی بغل میں ہوتی ہے جب کوئی مطلب آتا ہے پرابلم آتی ہے یہ ہے وہ تیز وہ کان زندہ رہے گی جبکہ اگر اس قانون کے اندر ان میں حیث جان آتی تو جب کوئی پرابلم آتی ہے وہ بہر جاتے ہیں اس کو یہ اس لیے ہر ایک کتاب ہجرہ ہوتا تھا کہ جب کوئی پرابلم آئے اس کو کھوڑ کے دیکھے گی یہ کیا کہتا حدن زندگی کے ہر دن دراہے کے اوپر بتائے گا کدھ جانا چاہیے تمہیں سال بھار یہ تو ایک مہینہ خیاری کا اس میں یہ سارے کا سارا پورے کا پورا پور سامنے گھرا دیا گیا تمہیں سکر و نظر کی تطہیر جس میں جان کے اندر میں توان آئی ہیں جو مجاہد کو یہ سپاہی کو چاہیے مہینہ بھر کے لیے یہ پور سیوائی کر دیا گیا اور اس طرح سے میں اس کے درستے اکستان کو تیار کر کے اب وہاں بتا دیا گیا کہہ کے لیے اس کے ملنے کی اوپر سجدہ شکر بھی بجائے لاؤ اور پھر بامین مشاورت سے نمائندے تیار کرو اس عظیم اشتماع کے لیے جو داہی ماہ کے بعد مہامکہ میں ہونے والا ہے سمارا اس مرکز میں بھیجنے کے لیے انتحاد کرو یہ انتحاد تھا عزیزان مند جو اس مروران کے بعد ہوتا تھا اس طرح سے تطہیر سکرہ نظر لیے ہوئے قائم کا انتحاد جو ہوتا تھا آپ سوئے سکتے ہیں کیا انتحاد جو نہیں ہوگا تو وہ اکمال جو تھا یہ تھی عزیزان میں یہ انہوں سے اکمال کیا ہی ہے کہ عیدِ آزادہ شکوہ ملک و دین اب دو لفظ یہ شخص کہہ جاتا ہے کیا بات ہے شکوہ ملک و دین دونوں کے لیے آگئے گا یہ وہ دنیا ہے عیدِ آزادہ شکوہ ملک و دین ہر عید کے بعد ان کی ملکت میں ان کے دین کے نظام میں تازہ شکوہ کر رہا ہوتا ہے عیدِ ناکولہ حجونِ مومنین یہاں مومنین کا لغت میں عزیز لایا ہے یہ شخص حجونِ مومن اب کے وہ حجون بھی نہیں رہتا اب میں اس بچگن کے حجون میں بھی ایک ایک طوح خوشی تو ہوتی تھی ہم بچوں کو نیک کپڑے ملتے تھے نیا جیساں ملتا تھا اس دین اتنے پاسے ملتے تھے کہ شام کو دن کا احساب نہیں دینا پاتا تھا کہ کہاں ترس کی ورنہ روز کے پاسے کا تو دکانا پر دو ترس کیلئے ایسی پیسے تھے بغیرِ احساب حجون ملتا جو اس کے مدیزہ نے مانی چیز جاں مزاکت ہو تو کان اس کان ایک دن تو دیکھتے تھے کہ کان میں ہر ایک کو نئے کپڑتے ہیں جب دیکھتے تھے کوئی پھڑے کپڑے والا نہیں ہوتا تھا کوئی پرانے کپڑے والا وہاں نہیں ہوتا تھا اتنی خوشی ہوتی تھی ہر گھر میں خوشی کی آواز آتی تھی جہاں گزرے دار میں بھی عزیزہ نے مان اب اس حضور مومنی کو ایت کے دن جا کے دیکھ لی جیئے گا اپسی مزاکت سے کہہ ہوتا ہے جن کو میرا کپڑا بھی اس میں مزید نہیں ہوتا اور آپ کو چاہت پرانے بھی باقی نہ رہ گئے حضور مومنی میں بھی ہم یہاں پہ آگئے اور ہی پہ آگاں شکر ہے مزکت دیر حضیر آنمان یہ تھا یہ تیاری کا مہینہ رمضان کا میں نے کہا تھا کہ یہ اتنے اتفاق ہے کہ یہ تہلے ہی درس میں یہ آیت سامنے آگئی اور یہ ہے جس کو آپ بھی کہتے ہیں سورہ یونس کی آیت ٹی ایٹ اٹھازم تک ہم آگئے ان سے سے ہم آئندہ لیں گے ربنا اتبو منہ انتا انت اتبو میلالین موسیقی 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 موسیقی